ہلو دوستون مستکر آپ سبھی کا بہت سواگت ہے منہ آپ سبھی کا شام کے پانس بجے کی سیسن میں اور یہ پانس بجے ڈیلی کلاس سیلتی ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کلاس کو ڈراؤپ نہیں کرنا آپ سبھی کو کلاس ڈیلی سیلتی ہے شام کو پانس بجے جی آج میں سوچا کہ کیوں نے گرامر سے تھوڑا سا گرامر تو سیلی رہا ہم لوگ نون پنون ایجیکٹی پڑھیں تھوڑا سا اس میں اب تھوڑا سا ایڈیم فریز کی بات کرتے ہیں اور ایڈیم کیا ہوتا ہے ایڈیم سے questions کیسے آتے ہیں competition میں تھوڑا سا ہم نے کہا کہ چھوٹی سی کلاس رکھی جائے اس پر اور پھر دھیرے دھیرے اس کو پھر آگے بڑھانے کی بات کی جائے ایڈیم کیا ہوتا ہے synonym کیا ہوتا ہے antonyms کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جب بات کریں ہم لوگ کی comprehension کیا ہوتا ہے close test کیا ہوتا ہے جمبل پیرا کیا ہوتا ہے ساری چیزیں ہمیں discuss کرنا ہے کیول grammar پہ تو نہیں ہے ساری چیزوں کا ایڈیم میرے طرف سے جی اکے آج میں پڑھانے والا ہوں نا یہ آپ سبھی کو یہ بہت ہی الگ پرکار کی ایڈیمز آپ کے سامنے پیس کرنے والا ہوں اس طرح سے پیس کرنے کے لیے میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں ہی کرتا ہوں بٹ یہ ہے کہ تھوڑا الگ آپ کو دیکھے گا الگ پرکار سے دیکھے گا چیزیں ٹھیک ہے جو آپ کے سامنے میں پروسنی کا کام کرنے جا رہا ہوں کی کس طرح سے ایڈیمز کیسے بنتے ہیں کیا ہے ساری چیزیں ہم لوگ جو discuss کریں گے نا وہ الگ طریقے سے تھوڑا سا ہو گا اس لئے تھوڑا سا careful اس کو سمجھنی courses کرے گا تو سبھی لوگ آج یہ بھئی ایڈیم دیکھیں کیا ہے سب سے پہلے میں بتاؤں ایڈیم کا مطلب ہوتا ہے اگر ہندی بھاسا میں اگر آپ بات کرنا چاہا رہے ہیں تو محورہ ہوتا ہے ایڈیم پوچھا جاتا ہے آپ چاہے سی اچسل کا ٹیئر ون ہو چاہے ٹیئر ٹو اگزام ہو سی جیل کا ٹیئر ون ٹیئر ٹو اگزام ہو چاہے ایسٹرنگرافر سی پیو ایس آئی یا سی اچسل کا اگزام دینے جا رہے ہیں تو ٹیئر ون کے اگر بات کریں جہاں پچیس کوئیسنس سی اچسل سی جیل میں آتا ہے وہاں پر اس سے دو سے تین کوئیسنس ہر پیپر میں پوچھے جاتے ہیں مینس میں جائیں گے تو وہاں پر تین سے چار کوئیسنس دو کوئیسنس پوچھے جاتے ہیں سی پیو ایس آئی کا اگزام دیں گے ٹیئر ون میں تو پانچ کوئیسنس سے آتے ہیں جب مینس دینے جائیں گے سی پیو ایس آئی وہاں پر ٹین کوئیسنس آپ کے آتے ہیں ایسے ہی آپ کا اسٹرنگرافر میں بھی بہت بڑا اس کا رول ہوتا ہے تو دیکھیں ایڈیم کی جو بات کریں گے آج کچھ نئے طریقے سے آپ کے سامنے پیس کریں گے اور یہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کہیں گے سر کیا یہ پڑھنا جروری ہے ایڈیم کیا ہے ایک لکھے ایوے چیزوں کا سابدیک ارث نہ ہو کر کے ہاں نا اس کا کچھ الگ ہی میننگ نکلتا ہے لیٹرل میننگ وہاں پر نہیں ہوتی اس کی لیٹرل میننگ سے کچھ کونسپچول میننگ ہوتی ہے کچھ یہ جو میں بتا رہا ہوں راؤل ایسٹرنو گرافر سی جیل سی چھل سل ایسٹرنو گرافر سبھی کے لیے آنے سی پیو سائی ہے سی جیل کے لیے سی چھل کے لیے انڈی ای سی جیل سارے ایکزام میں تیجیٹی پیشٹی کی تیاری کر رہے ہیں ونڈے کا کوئی بھی ایکزام ہوگا چاہے سٹیٹ لیبل کا ہو چاہے سنٹر لیبل کا ہو ونڈے ایکزام میں اگر ایڈیم آ رہا ہے اس سب میں یہ کام کرتا ہے تو کھر سی لیے یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ بات کریں گے ایپل دیکھو ایپل سے بننے والے جو ایڈیمز ہوتے ہیں اور وہی ایڈیم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ایکزام میں آتے ہیں اور آئیں گے آگے اور ایک بار یہ نہیں جو دیکھ رہا ہے نا چار ورڈ یہاں پہ ایڈیم ہے چار ایڈیمز رکھے گئے ہیں ایپل سے بننے والے تو یہ ایپل سے جو جو بنتے ہیں کمپٹیسن میں آنے والے فالتو چیزیں نہیں کہ نہیں ایپل سے بننے والے فالتو چیزوں کو بھی لاکر رکھ دیا نہیں بھئی یہ جو سینسیر لڑکا ہوگا جو دو تین بار ایک بار ایک بار ایکزام دے رہا ہوگا یا پھر دیا ہوگا یا پھر پریکٹس اچھے سے کر رہا ہوگا پریبی ایسے رکھویسن سالپ کر رہا ہوگا تو یہ اس کو سارے ایڈیمز اس کو بار بار ملتے ہیں ایسے ہی ہم آپ کو ایڈیم پڑھائیں گے لے کے چیزیں لیں گے ایپل سے بننے والے اور کسی چیز سے بننے والے ایک ساتھ کلیکشن لاکر آپ کے سامنے میں اس کو رکھ دوں گا جی کلیکشن کے ساتھ پڑھیں گے دیکھیں ایپل تو آپ جانتے ہیں ایسے سیب ہوتا ہے مٹے یہاں پہ سیب سیب یعنی بننے والے تو ہمارے ایڈیم سے اس کو سمجھنا ہے جی ٹھیک ہے اب آزی ایپل سے بننے والے دیکھیں ایڈیمز پہلا کیا ہے آپ کا کہہ رہا ہے ایپل آف ڈسکارٹ ایپل آف ڈسکارٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی سمجھائیں گے آپ کو پھر ایسے ایپل آف ونس آئی آتا ہے ایپل پائی آرڈر آتا ہے اپسٹ دے ایپل کارٹ آتا ہے یہ اگر اس میں زوبی بچے اگر کوئی اچھا کمپٹیٹر ہوگا تو یہ سارے چاروں بہت پوچھے جاتے ہیں ایپل سے بننے والے ایپل آف ڈسکارٹ کیا ہے تھوڑا سمجھ سمجھانے کی کوشش کروں گا ایسے ہی پھر ابھی آگے ڈیٹیل بھی ان کا میں سنٹینس میں یوز کر کے بھی آپ کو سمجھاؤں گا کس طرح سنٹینس میں یوز ان کا ہوتا ہے تو پرسان نہیں ہونا آپ کو ایپل آف ڈسکارٹ کیا ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے ایک طرح سے جھگڑے کا کارن ہوتا ہے جھگڑے کا کارن ڈسکارٹ کا مطلب ایسے جھگڑا ہوتا ہے ایپل تو کہیں گے ابھی نہیں کہیں گے جھگڑے کا سیپ جھگڑے کا سیپ ایسے عرث نکالوں گے تو بیکار ہو جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑے کا کارن ہے نا the cause of quarrel کیا بولتے ہیں the cause of quarrel the cause of quarrel تو بھائی جھگڑے کا جو کارن ہے اسے کہتے ہیں the cause of quarrel ہے نا یہ یاد رکھئے گا جسے اپل اپ ونس آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کے لئے ڈیئر ہونا لبلی ہونا پیارا ہونا جس کو کہتے ہیں پیارا ہونا نہیں کہتے ہیں کوئی بھی بچہ جو ہوتا ہے جس سے جھگڑا ہونے کا مطلب کیا ہو گیا پہلے دیکھیں اوپر والا اپل اپ ڈسکارٹ کا مطلب جھگڑے کا کارن کا مطلب ہو گیا کوئی ایسے چیز ہے جس کو لے کر کے دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا وہ اپل اپ ڈسکارٹ ہو گیا اس کے لئے اور ویسے یہاں پہ اگر اپل اپ ونس آئی نہیں کہتے ہیں اور یہ تو میرے آنکھ کا تارہ ہے دیکھتے ہیں کہ دو بچے اگر کسی کو ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی بیکتے کہتا ہے چھوٹا والا بچہ تو آپ کے آنکھ کا تارہ ہے مطلب آپ کے آنکھ کا پیارہ ہے یعنی آپ کے لئے بہت زیادہ کافی پیارہ ہو سا آپ زیادہ پیار کرتے ہو تو اس کو آپ بولتے ہیں اپل اپ ونس آئی کسی کا ہو جانا کسی کے لئے بہت زیادہ پیارہ ہو جانا اپل پائی آرڈر کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آرڈرلی آرڈرلی کا مطلب ہوتا ہے کرم سے کیا ہوتے ہیں کرم سے اپل پائی آرڈر اپل پائی آرڈر کا مطلب جب کوئی چیز آرڈرلی ہے کرم سے رکھا ہوا ہے ایج Lenovo Sys tambématic طریقے سے رکھا ہوا ہے یا بنائے گیا ہے یا بیوستہ کیا گیا ہے بیوستہ طریقے سے تو اسے کہتے ہیں اپل پائی آرڈر اور اسے آرڈر کا مطلب تو ایک آدیس ہوتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا بات آرڈر کا مطلب اور کیا ہوتا ہے کرا میں بھی ہوتا ہے سناؤں گا law and order کانون اور بیوستہ بیوستہ مطلب ایک دم سسٹم جو ہے صحیح سے چلنے چاہیے وہ آرڈر ہے ٹکے اپسید ہے اپل کارٹ کا مطلب کیا ہے جیسے اپسٹ کر دینا جیسے پرسان کر دینا اپل کارٹ کارٹ کا مطلب گاڑی ہوتا ہے لیکن اس کا جو اگر کہیں گے سیپ کے گاڑی کو اپسٹ کر دیا ڈسٹرب کر دیا آپ نے تو یہ تو سابدی کرت ہو گیا لیٹرل مننگ ہو گیا جو کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کی مننگ کیا ہوتی ہے اپسٹ دے اپل کارٹ کا مطلب ہوتا ہے سپائل کرنا بیگار دینا ہے کسی چیز کو ہے نا بیکار کر دینا ہم نے اتنا محنت کر کر کے یہاں تکسیزوں کو پنایا اور تم نے چھنڈ بھر میں دو سبد بول کر کے سارا میٹر خراب کر دیا تم نے سپائل کر دیا ہے نا کوبنزی سپائل کر دینا کسی چیز کو تو چلی آئے دیکھا جا چاروں کا الگ الگ سپریٹلی ہم لوگ اب پڑھیں گے سنٹینس میں یوز کر کے پہلا دیکھیں ہم لوگ کیا ہو سیکھ رہے ہیں اپل آپ ڈسکارڈ اپل آپ ڈسکارڈ کیا ہے ہے نا جیسے اینی کاش کوئی بھی کارن ہونا آپ انوی انوی کا مطلب کیا ہوتا ہے ارسیا ارسیا کا کارن ہونا ٹیک ہے ان کنٹینسن مطلب ہوتا ہے جھگڑا ٹیک ہے بھی جھگڑا ہوتا ہے کنٹینسن میں سوتا ہے جھگڑا دیکھو کسی ارسیا یا جھگڑا کا کارن بن جانا پتا چلا ہے کہ پلوسی پلوسی کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپس میں بھیڑ گئے لڑائی گر لیے دونوں اپنی ممی کے پاس گئے کیا بہت پیار تھا دونوں لوگوں میں اور گئے کی ممی وہ مجھے مارا گالی بھی دیا اور تم کو گالی دے رہا تھا بول دیا ایسے اب ممی آئی اب جھگڑا وہاں ہو گیا کہ بھئی آپ کا بچہ گالی دیتا ہے نہیں کہتا آپ کا بچہ گالی دے رہا تھا اب یہ میٹر کیا ہوگا ایک طرح سے کہیں کہ دونوں بچوں کے بیچ میں جو بیواد ہوا کسی چیز کو لے کر کے ہوا ہوگا تو کہیں کہ وہ کاران ہو گیا کہ کسا جھگڑے یا ارسیا کا کاران بن گیا نفرت کا کاران بن گیا تو اسے کہتے ہیں اپل آف ڈسکارڈ کا آ جاتا ہے اب دیکھیں ہندی میننگ یہاں پہ سلیں گے کیا کہتے ہیں اس کو جھگڑے کا کاران ہوتا ہے ٹھیک ہے اپل آف ڈسکارڈ یہ آپ کا صحیح ہوگا یا اسی سے ملتا جولتا سیم ایک دم یہی جو میننگ دے رہا ہوگا دوسرا بھی انگلیس لکھا ہو اسی کی سیم میننگ دے رہا ہو تو وہ آپ کا صحیح ہوتا ہے ٹیک ہے سی تو یہ کہلاتا ہے اپل آف ڈسکارڈ جھگڑے کا کاران دیکھیں یہاں پہ سلٹینز میں یوز کیا گیا ہے جیسے کہا گیا ہے money is the greatest اپل آف ڈسکارڈ پیسہ جو ہوتا ہے سب سے بڑا کیا ہوتا ہے پل آف ڈسکارڈ ہوتا ہے مطلب جھگڑے کا کاران ہوتا ہے کہاں even فیملیس پریوار میں پریوار میں اگر دیکھا جائے تو پیسہ سب سے بڑا جھگڑے کا کاران ہوتا ہے جیسے چار بھائی ہیں یا تین بھائی ہیں مانو تھری بردس اور تینوں بھائی آپس میں کوئی چیز بنوانا ہے آپس میں اور کہیں کہ میں نے تیس زر روپیہ دیا آپ نے بھی زر دیا ہے انہوں نے پچاس زر دیا ہے تو جو تھوڑا بہت پیسے کا اتراہ چڑھا ہوتا ہے ایسی تھوڑا 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 کرے کے تو بات میں کیا ہوتا ہے اس کے وجہ سے جھگڑے کا سب کاران بن جاتا ہے پریوار میں تو مانی جو ہوتا ہے سب سے بڑا پریوار میں جھگڑے کا کاران ہوتا ہے تو یہ ہم نے سیکھا ایپل آف ڈسکارڈ کے بارے میں یہ تو آپ کو مجھے لگ رہا ہے جی نہیں بھولنا چاہیے پریتی پٹیل جی گومن جی ویجائے جی راہول جی آنسو جی اپل پر جتنے بننے والے ہیں سارے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اگلا دیکھیں کیا لکھا ہے اپل آپ ڈسکارڈ وہی ہے جس پہ یہ آپ اس میں دیکھیں جھگڑا ہو رہا ہے پتی پتنی میں کہ اینی کاز آپ انوی ان کنٹینسن جو بول رہا ہے یہ پتنی اور پتی میں جھگڑا ہو گیا بھائی اگر آپ کمانے والے نہیں ہیں پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے سادی ہو جائے گی تو دو چار مہینے پانچ مہینے تو سب ٹھیک ٹھیک لگ بس سلتا ہے سی مہینے سات مہینے جیسے دو چار سال گجڑتا ہے اس کے بعد ہر بات پر یہ پیسہ نہیں ہے آپ کماتے نہیں سب کے پتی وہاں کمارے ہیں ان کے گھر میں واسنگ مسین ان کے گھر میں فریز ان کے گھر میں ایسی لگ گئی ہے ان کے گھر میں بڑا سا کھولر آ گیا ان کے بچوں سیسکول پڑھ رہے ہیں ان کے بچوں کے پاس ایسا سا کپڑا پانتے ہیں ہمارے بچے کیسے پانتے ہیں تو سارا کس کیا ہو گیا کنٹینسن ہو گیا منی کے کاران دونوں میں جھگڑا ہو گیا ٹیک ہے دونوں میں منی کو لے کر جھگڑا ہو گیا ٹیک ہے اب دوسرا آئے گی سیکنڈ پارڈ پہ اپل آف آئی ویسے ون سائی یہاں ہونا چیز ون سائی ون سائی کریں گے نا کسی کے آنکھ کا تارہ ہونا کسی کے لیے جی پیارہ ہو جانا دیکھیں کیسے سمتھنگ سپیسیلی ڈیئر کوئی بھی کچھ بھی ایسا ہو جو خاص اور سے کافی پیارہ ہو ڈیئر کا مطلب پیارہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو ہے خاص اور سے پیارہ ہو ہندی میننگ کیا ہے بہت پیارہ ہونا ٹیک ہے بہت پیارہ ہونا اپل آف ہوئی آنکھ کا تارہ جس کو کہتے ہیں سنٹینس میں کیا ہے پیٹر is an apple of his mother پیٹر جو ہے اپنی ماں کا کیا ہے آنکھ کا تارہ ہے کیونکہ دیکھیں an apple of his mother's eye ہے نا اپنی ماں کے آنکھ کا کیا ہے تارہ ہے روزی جو ہے نام یہ دوسرا ہے روزی is an apple of her father's eye اور جو روزی ہے اپنے پیتا کے لیے بہت پیاری ہے جو پیٹر اپنی ماں کے لیے بہت پیارہ ہے اور جو روزی اپنے پیتا کے لیے بہت پیاری ہے تو apple of one's eye کا مطلب apple of his mother's آئی ہو گیا اور father's eye لکھا جا سکتا once کے جگہ کوئی بھی ناؤن پناؤن آ سکتا کوئی دکھت نہیں ہے بھٹ وہی چیزیں دیکھئے apple of one's ایک طرح سے سنس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ رکھیں گے یہاں پہ ماں کا تارہ ہونا ماں کا پیار ہونا پیتا کا پیار ہونا یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ہمارا دوسرا ہو گئے apple of one's eye دیستے دیکھے لیسے یہاں پہ چیتری کے دوارہ آپ کو سمجھانے کی کوئی سس کی گئی ہے کہ something especially dear کچھ ایسا ہو جو خاص ایسا dear دیکھیں ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کر رہی ہے دیکھ رہے ہیں مطلب یہ بچہ اپنی ماں کے لیے کیا ہے apple of one's eye ہے apple of her eye ہے یاد رکھئے گا یہاں once eye ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھئے بہت پیارا ہے لگاو رہتا ہے کتنا زیادہ ایک دوسرے سے پھر آگے سے لیں گے اس طرح سے جیسے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے چیتر رکھا جاتا ہے تو ایک mind میں visualization ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں video اور visualize کر کے اس کو پڑھانا ٹھیک ہے آپ دیکھیں apple pie order آگیا تیسرا apple پہ بننے والا جو ہمارا apple pie order apple pie order کیا ہے perfect order perfect order کا مطلب کیا ہو گیا پونڈ بیوستیت ہونا تو اگر کوئی ship دیکھاؤ گا دکاندار کو دیکھتے ہیں ship کیسے لگا کر رکھتا ہے دیکھاؤ گا ship پہلے نیچے ship ایسے بڑھیاں سے لگائے گا order میں پھر اس کو اوپر ایسے اسے رکھتے جاتا ہے پھر اس کو اوپر ایسے اسے رکھتے جاتا ہے پھر ایسے اسے ایسے اسے رکھتے جاتا ہے تو یہ کیا ایک دم order سے دیکھتا ہے کتنا بڑھیاں سے اس کو اوپر رکھا ہوا تو order ہے تو اسی کہتے ہیں کہ perfect order میں رکھا ہوا ہے جیسے رکھا ہونا سے تو وہ یہ پونڈ بیوستیت ہو جانا اب اس کو اگر ہم use کرنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے you will find everything آپ ہر چیز کو پائیں گے in our house ہمارے گھر میں کوئی بول رہا ہے کہ میرے گھر میں آپ کو سب کچھ ملے گا کیسے ملے گا an apple pie order ہوگا ہمارے گھر میں جو کچھ بھی آپ پائیں گے وہ کیا ہوگا an apple pie order ہوگا مطلب پونڈ بیوستیت ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ ٹی وی کہیں صحیح جگہ سیٹ ہوگی فوٹو کہیں صحیح جگہ لگا ہوگا ٹھیک ہے اور ہمارا جو گیس سیلنڈر کہیں اور صحیح جگہ رکھا ہوگا برطن صحیح سے سی بیوستیت ہوگی مسالے والے جو ٹبے ہیں وہ صحیح سی بیوستیت ہوگی جو تھالی دھول کر رکھی گئی وہ صحیح جگہ کپڑے اوپڑے سب صحیح سی بیوستیت ہوگی پورا رومینی کے تیار بڑا اچھے سی بیوستیت کی ہے پورے کمریوں کو بڑا ساپ لگ رہا ہے ہم سب کچھ اپنے صحیح جگہ پر سیٹ ہے مطلب کیا ہے apple pie order میں آپ نے سب کچھ کو رکھا ہوا ہے apple pie order میں سب کچھ کو آپ نے رکھا ہوا تو یہ یہاں پہ sentence میوج ہو گیا کہ آپ لوگ سب کچھ پائیں گے ہمارے گھر میں کیسا جو پائیں گے وہ ہوگا apple pie order میں ہوگا ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا apple pie order میں جیسے یہاں پہ دیکھئے بیوستیت ہے یہ کوئی چیز پورا بیوستیت میں رکھی گئی ہے ایک دم کرم میں سے دیکھئے کوئی چیز لگائے گئے پھر یہ پینسل دیکھئے ایک کی بات ایک ایسے بیوستیت میں رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے یہ بھی بیوستیت سے اس کو بھی رکھنے کوشش کی جارہے اس پور بیوستیت order لی تو ایک طرح سے صحیح order میں اس کو رکھا جارہا ٹھیک ہے آج ہو بھائی آگے سلتے ہیں apple پہ بننے والا چار نمبر پہ جو idiم آپ کا جی بنے گا upset the apple cart ہے نا upset کر دینا پریسان کر دینا apple cart کو اب دیکھیں اس کی میننگ کیا اس مجھے گا to throw all plants ساری اجناؤں کو ڈال دینا into confusion بھرم میں مطلب ساری اجناؤں جو آپ لوگ بنائے تھے اسی اجناؤں کو بھرم میں ڈال دیا گیا کچھ ایسی بیوستہ کی گئی کہ وہ بھرم میں پڑ گیا یعنی کہ upset کر دیا آپ apple cart کو مطلب کھیل بگاڑ دینا جس کو کہتے ہیں ہے نا کہ سارا یار کھیل تیار کیا گیا تھا اور آپ نے آ کر سارا کھیل بھگاڑ دیا سب بڑا ہی اچھے سے چل رہا تھا تو آپ نے apple cart کو کیا کر دیا upset کر دیا سارا کھیل بھگاڑ دیا اسی سیپ کی گاڑی جا رہی ہے اگر سیپ کی گاڑی مالو جا رہی ہے اور سیپ کی گاڑی کو آپ نے upset کر دیا وہ کو تھوڑا دگمگا دیا سارا سیپ کیا ہو گیا سڑک پہ ادھر ادھر لڑک کے سب چاروں طرف ہو گیا تو سارا جو matter تھا سارا جو معاملہ تھا سارا جو plan تھا سب کچھ کیا ہو گیا بھگڑ گیا تو چلی کھیل بھگاڑ دینا ہوتا ہے upset the apple cart کا مطلب اس کو sentence میں جب use کریں گے نا بھائی یہاں پہ کیا کر رہا elections جو ہوتے ہیں جو چناؤں ہیں میں upset the apple cart یہ کیا کر سکتے ہیں کھیل بھگاڑ سکتے ہیں upset the apple cart کھیل بھگاڑ سکتے ہیں آپ ruling party ساسن کرنے والی party کی ساسن کرنے والی party ایسا آپ نے دیکھا ہوگا جب ساسن کرنے والی party ہوتی ہے تو بپکچ کیا ہوتا ہے اگر مضبوط ہونے لگتا ہے تو بیروض کرتا ہے پھر اسے چناؤں اگر ہوتا ہے کسی وجہ سے تو اس چناؤں میں لوگ کہتے ہیں بھائی جو ساسن کر رہا بیکتی ہو سکتا ہے اس کا کھیل بھگاڑ جا جو anti party ہے جو نہیں جیتی تھی لیکن بپکچ میں ہے تو وہ جیت سکتی ہے اپنے بیدھائی کو خرید کر کے اپنے سانستوں کو خرید کر کے اپنے طرف موڑ کر کے تو کہنے کہ یہ matter ہو سکتا ہے کھیل بھگاڑ سکتا ہے تو یہ ہو گیا upset the apple cart ہو گیا آپ کا تو یہاں پہ یہ apple پہ ہم نے کتنے word سیکھا جی چار word سیکھا چار idiom سیکھا اب apple کی بات سی لیں گے ایک چھوٹا سا lecture آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں idiom سیکھانے کو لے کر idiom آتا ہے آپ کے conversation میں یہ جاننا پڑے گا سمجھنا پڑے گا ہے نا upset the apple cart یہاں پہ اسی پہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے upset the apple cart دیکھیں یہاں پہ اب انہوں نے کیا کر دیا save کی گاڑی جا رہی تھی and apples تھے اس میں اور یہ پہیا پورا اٹھا دیا گاڑی کو دھکا مار رہا ہے سارا دیکھیں save کیا ہو گیا نیچے کی طرف جی لڑک گیا تو سارا آپ نے کھیل کو بگاڑ دیا جو سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا اس کو آپ نے بگاڑ دیا پرشانی میں پڑ گئے ہے نا اب دوسرا word ہمارا کیا ہوگا army کے بارے میں پڑھیں گے army مطلب ہاتھ ہے نا ہاتھ یہ یہ اس سے army کہتے ہیں تو army پہ بننے والے idioms کیا ہے ایپل پہ چار word ہم نے چار idioms سیکھا جو بڑے important بہت ہی زیادہ important سارے examination میں آتے ہیں اب army پہ بننے والے دیکھیں پانچ ہم نے idiom لگا رکھا ہوا آپ کے سامنے army پہ بننے جیسے army in army کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا with each other کہتے ہیں with each other یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جانا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنا ہاتھ میں ہاتھ ملا کرنے بیٹا بڑا آسکال ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چل رہے ہو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہو بھئی at arms length کیا ہے یہاں بھی arm arm تھا یہاں پہ arms length length کا مطلب ہوتا ہے دوری لے لوں تو ایسے کر کے arm length مطلب اپنے سے دور رکھ رہے دور ہی رہو سٹو دور رہو ایسے بولتے ہیں تو at arm length کا مطلب ہوتا ہے اپنے سے کچھ دوری پہ ہو جانا اپنے سے کچھ دوری پہ ہونا یا make distance ہو جاتا ہے ایسے کہتے ہیں make a distance کہتے ہیں اس کو مطلب دوری بنانا ہوتا make a distance نہیں کہتے ہیں بھائی ایسے لوگ میں دور رہتا ہوں مجھے پسند نہیں آئی بولتے ہیں نا ایسے لوگ ایسے لوگ سے دور رہتا ہوں جو بدماسی کرتا ہے گالی گلوز کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں lay down once arm کا چھوڑ دینا اپنے arm کا مطلب یہاں پہ اوزار یا ہتھیار سے lay down once arm کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہتھیار ڈال دینا جیسے آپ پتہ چلا یود کرنے گئے دس یود دور اور آپ کھیر گئے چار رف سکیل پڑ گئے پوری سینہ آپ کھیر لی اب اس کے بعد آم پہ بن دیکھ سپورا take up arms آپ کا مطلب اوپر ہوتا ہے ہاتھ اوپر 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 مطلب کیا ہوگئے ملو میں یہاں پہ کسی مار پیٹ کرنا لڑائی جھگڑا کرنا مار گیا تو ایسے نہیں مار ایسے نہیں ہوتا ایسے بہت کم ہوتا اپنے برابری ہاتھ اٹھایا ہے ایسے کبھی کرتے نہیں ہاتھ اٹھا لینا مطلب کیا کرنا fight کرنا لڑائی کرنا زگڑا کرنا مار پیٹ کرنا fight کرنا with open arms جیسے آپ کسی کے گھر گئے جیسے آپ بن جائیں گے مال selected ہو گیا اور آپ selected اچھانک ارے بھائی بہت 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 ایسے ہاتھ open arms پورا ہاتھ کھول کر اسے مل رہے سواغت کر رہے مطلب کھولے دل سے سواغت کرنا کھولے دل سے کیا کرنا سواغت کرنا welcome کرنا ہوتا ہے دل سے سواغت کرنا گلے لگ جائیں ایسے کر کے آز ایڈیم سیکھیں گے آس یہ پوری ایڈیم ہے ان کا سنٹینس میں یوز بھی سیکھنے والے اس طرح سے جو پڑھا جا رہا ہے اس کو آپ کیا ہے نوٹ کر لے یہ بہت بڑی ایڈیم سہیں ایسے لے 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 بیش میں آؤں گا آپ کے ساب نٹک ہے آب دیکھیں چلی آر دوسرے کا ایسے ہاتھ آر ڈال کے interlock کر گے تو وہی ہے کیا ہے مطلب ساتھ ساتھ میں ایک ساتھ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایک ساتھ چل رہے ہیں ہاں ہاں چلی the friends walked arm in arm جو مطر ہیں ساتھ چلے جو مطر تھے وہ ساتھ چلے ایک چلی دیکھا جانی سے یہاں پہ جیسے دیکھ لیجی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ چل رہے ہیں دیکھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گے صرف کمر میں ہاتھ ڈال ہیں ہاتھ سے ایک دوسرے کو interlocking کر چل رہے ہیں پرام فیملی آرٹی یعنی دور رہنا پریچے سے دور رہنا فیملی آرٹی مطلب ہو پریچے پریچے سے دور رہنا کا مطلب ہو گیا ہم پریچے 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 نہیں رکھتے دور رہتے پریچے سے دور رہ 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 ے پریچے تھے ایٹ ہاتھ سے ڈال سٹھ ہندی مینا اپنے شترووں کو رکھئے at arms length کہاں پہ اپنے سے دور رکھئے شترووں کو اپنے سے دور رکھئے سر question کیسے آتا ہے اس میں وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا question کیسے آتے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا tension لینے کا بھائی نہیں ہے ٹیک نا question کیسے آتے ہیں وہ بھی بتایا جائے گا پہلے دیکھئے کیسے idioms ہوتے ہیں کس طرح سے یہ ہوتے ہیں بنتے کیسے ہیں سارے چیزیں ہیں اب دیکھئے کیا ہے at arms length پہ بڑا سا آپ کو ایک پیک دیکھر سمجھانے کوشش کی گئی ہے away from family arty کا مطلب دیکھئے یہ بہت سے یا کوئی بیکتی ہے جو اس کو ہاتھ لگائے بھائی دور رو مجھ سے ادھر میرے پاس سامنے پیچھے پیچھے ماتا ہو مجھ سے دور رو مجھ سے دور رو میرے پیچھے پیچھے نہ ہو تو یہ کیا ہے at arms length اپنے ہاتھ سے دوری پہ یا نہیں کہ اپنے سے دور رکھنا چاہ رہا ہے تیسرا ہے lay down once arm lay down once arm کا مطلب کیا ہوتا ہے surrender کرنا surrender کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے سمرپڑ کر دینا بھی اگر آپ سمرپڑ کر دے رہے ہیں تو یہ ہو گیا آپ نے ہاتھیار ڈال دینا مطلب آپ سمرپڑ کر دیئے جیسے ہے Japan and Germany یہ دو دیس ہیں lay down arms یعنی انہوں نے surrender کر دیا lay down arms کا مطلب surrender کر دیا in the second world war دوسرے وشید میں انہوں نے surrender کر دیا کہ بھائی ہم نہیں لڑ پائیں گے انہوں نے surrender کر دیا Japan اور Germany نے ٹیک ہے تو surrender کر دینا ہو تا lay down once arm اب اس پہ دیکھیں اگر میرے بھائی یہاں پہ بات کریں تھوڑا سا پیک موٹھائیں تو دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ surrender کرنے کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھ پا رہا ہوں گے جیسے سینہ ہے سینہ میں کوئی سننڈر کر دیا لوگیں کٹھا ہو گئے کہ بھائی جانے تو اب ہم نہیں لڑیں گے ایسا کچھ اپنے آپس میں بات چیت کر رہا ہے ٹیک ہے تو lay down once arm ہو گیا چلیے اب arm پہ ہم لوگ بات کریں گے to take up arms لکھا ہے take up arms کا مطلب کیا ہوتا resort to fighting لڑنے کے لئے تیار ہو جانا لڑنے کے لئے کیا ہو جانا تیار ہونا تیار fighting کے لئے تیار ہونا take نہیں ہاتھ اٹھا لیے مار پیٹ کریں گے آپ کہیں آپ آپ نے پہلے آپ ہی نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بات دوبارہ ہاتھ وہ اٹھایا ہے یہ کیا ہے آپ نے لڑنے کے لئے ہاتھ اٹھا لیا ٹیک ہے لڑنے کو تیار ہو جانا لڑنے کو تیار ہو جانا تو دیکھئے they took up arms against the king انہوں نے took up arms یعنی دیکھئے اس نے ایڈی ام آگیا اس میں take a second form past indifrentism لگا take a verb second form first form INZ form SAS form third form وہ بن سکتا ہے verb کا اس میں کوئی گھڑانے کی بات نہیں ہے تو لکھا ہے they took up arms against the king وہ رازہ کے ویرود کیا ہے نا کہ لڑنے کو تیار ہو گئے رازہ کے against against the king کا مطلب رازہ کے against میں لڑنے کو تیار ہو گئے بات یہاں تک سبھی کو سمجھ میں آئے جی ہے نا اب دیکھیں یہاں پہ to take up arms کیا ہے اسی پہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے ایک پک لگا ہے لڑنے کے لئے تیار ہونا نکتے ہیں چلو آؤ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے لڑنے کو تیار ہیں آؤ دیکھ لیتے ہیں چلو یہ مکہ باندھ کے تیار ہے لڑنے کو تیار ہے تو یہاں پہ اس طرح سے idiom بنتے ہیں دیکھیں پانچوہ idiom ہے arms پہ جو پانچوہ idiom ہے بھائی arms پہ اس پہ دیکھیں گے تھوڑا سا ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے with open arms کا مطلب کیا ہے hearty welcome دل سے سواگت کرنا دل سے سواگت کرنا بلکل بچھل کپٹ نہیں ہے تو آپ with open arms سواگت کر رہے ہیں دے ریسیب دے ریسیب کا مطلب ہوتا ہے سواگت کرنا ہوتا ہے ریسیب یاد رکھئے گا سواگت کرنا آپ کہوں گے سر ہم نے تو سواگت کرنا ہم نے تو سر پرابت کرنا سیکھا ہے آپ کریں تو ریسیب کا مطلب سواگت کرنا بھی ہے دل سے نہیں کہتے آر میں جا رہا ہوں تھوڑا سٹیشن پاپا کو ریسیب کرنے پاپا کو ریسیب کرنے کا مطلب کیا کرنے جا رہا ہے پرابت کرنے نہیں بلکہ سواگت کرنے جا رہا ہے پاپا آگے ہم ان کے تھوڑا سواگت میں جا رہا ہے ہم جا رہا ہیں بس اسٹین پہ پاپا کو ریسیب کرنے ریسیب کرنے مطلب پہلے میں ہی جاؤں گا ان کا سواگت کروں گا تو ریسیب کا مطلب سواگت ہوتا ہے welcome ہوتا ہے they received us we ہمارا سواگت کی with open arms یعنی کھولے دل سے سواگت کی خوب مٹھائی کھلائے خوب پھول پھیکے اچھے سے مطلب آسچیت کی سارے چیزیں یہاں پہ اس پہ اگر ایک پک دیکھنے کی بات کریں گے دیکھیں یہاں پہ نہیں کہتے ہیں چھوٹے کوئی بچہ آگے سکولز آ جاتا ہے جیسے بچہ سکولز آیا تو سکولز آتے ہی جیسے آتا ہے ممکہ کہتے ارے آز ہے میرے بچے میرے بچے یہ کیا ہے دل سے اس کا سواگت کر رہے ہیں open arms یہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے تو hearty welcome کہا جاتا ہے یہ چھوٹے سے باتیں چھوٹے سے چیزیں تھیں ہے نا یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے نمونہ لیا ایسی طرح سے ایڈیو میں آپ کے سامنے بچ بچ میں لے کر آتا رہوں گا اب یہ پرسن آیا تھا کہ سر questions کیسے بنتے ہیں تو questions کیسے بنتے ہیں تھوڑا سا ہیے ہم لوگ دیکھتے ہیں questions بھی ایک دوٹھو بنا کے کس طرح سے questions پوچھے جائیں گے بچے کا questions کیسے بنتے ہیں idioms پہ ٹھیک ہے جیسے اب ایک آج ہے یہاں پہ ایک ایسے بنے گا ایسے لکھ دے گا اپل آف ونس آئی ایک idiom ایسے لکھا ہوگا ٹکھیک ہے یا اس کے لئے چار اپسنس بنے ہوں گے پہلا اپسن ہوگا آپ کا ignore ignore کرنا ignore کرنا b اپسن آپ کا بنا ہوگا fight لڑنا c اپسن بنا ہوگا dear اور d اپسن آپ کا بنا ہوگا keep away دور دور رکھنا اب چار اپسنس اپل آف ونس آئی کے لئے ایک چار اپسنس بنائیں گے ہیں جن میں ایک ایشہ اپسن ہے جس میں جو لکھا ہے وہ بلکل اس کی میننگ بتا رہا ہے تو اپل آف ونس آئی کے جو میننگ بتانے والا word ہے یا اپسن ہے وہ کون سا ہے جو اس کے ڈیفائن کر رہا ہے آپ بتائیے گا کون ایسے ڈیفائن کر رہا ہے راہول ہے نا دیبیہ سنگ نکھل اور ویسال پریتیسی سبھی لوگ ڈیر ہمارا سی ہوگا سی والا ہاں بالکل سی ریٹنس رہوگا ڈیر ہونا پیارا ہونا کسی کے لئے پیارا ہونا کافی نزدیک ہونا اس کے لئے ڈیر رکھیں گے تو اتر کیا ہوگے آپ سی والا ہوگیا اس کی میننگ کیا تھی جو اپل آف مطلب کسی کے لئے پیارا ہونا تو اینس کیا ہوگا ڈیر اگنور مطلب پکچھا کرنا fight لڑنا ڈیر مطلب پیارا ہونا اور کیپ آوے مطلب کسی کو دور رکھنا تو ریٹ اینس ایسی اگر آر ہم بات کریں تھوڑا سا اور شمجھ گا question number 2 کی بات کریں اگر ایسی آجا apple pie order apple pie order دے دے یہ idiom دے گا ایسی لگ دے گا competition میں اور چار اپسن اس کے لئے بنا ہوگا یہ بنا ہوگا disorderly disorderly b بنا ہوگا orderly orderly c بنا ہوگا near pass میں ہونا اور d بنا ہوگا کوش بنا دے گا listen کر دے گا سن نا کر دے گا مال لی جی ایسی کیا رکھنا چاہیں گے اس میں کیا رکھیں گے questions ایسی بنیں گے اپل پائی order اگر آپ پتا اس کی meaning کیا ہوتی ہے تو چاروں میں سے ایک لکھا ہوگا اس کی meaning بتا رہا ہوگا کون option بتا رہا ہوگا disorderly orderly near listen तो آپ option b correct orderly کر دیں سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے سئی answer ہے تو اس طرح questions آپ کے میرے بھائی بنائے جاتے ہیں اور ایک question اور دیکھ لیتے ہیں تیسرا question بھی دیکھ لوں آپ ٹھیک ہے جیسے with open arms arms اس کا ہو جائے گا hate نفرت کرنا b welcome swagat کرنا c welcome and receive بھی کر لی زی مال جی آپ کو کرنا ہے receive کرنا ٹھیک ہے receive کرنا c ہو جائے گا play with someone کسی کے ساتھ کھیل نا ٹھیک ہے d ہو جائے گا confuse کرنا confuse کرنا چلی کیا رکھنا چاہیں گے ایسے چار آپ سن سبھائی بن گئے کون سا آپ س رکھ یں گے جی بتائیں with open arms کا مطلب ہوتا ہے کھولے دل سے سواگت کرنا hate مطلب نفرت کرنا welcome سواگت کرنا receive مطلب سواگت کرنا play with someone کسی کے ساتھ کھیل کھلنا confuse مطلب بھرم ڈال نا تو بی ولا ریٹن سر ہو جائے بی کریکٹ کر دیں ایک چھوٹا سا لیکچر میں اس طرح سے پڑھائی ہوگی جیسے apple پہ چار word idiom بتایا ایسے arms پہ آپ سامنے رکھے سائیں گے تو ایک collection ہو جائے گا پھر آپ دکھت نہیں آئے گی اور یہ سب بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں ان کو ignore نہیں کر شکتے آپ چھوٹا سا کلاس سورو میں چھوٹی سی کلاس آپ بتانے کے لئے idiom کیا ہو تا سمجھ نا رہا ہے تو اس طرح سے یہاں سے questions آتے ہیں 2-3 questions آپ کے 25 میں سا آنے ہی آنے ہیں تو یاد رکھے گا یہ بھی ہم لے کر کے چلتے رہیں گے چھوٹا سی چھوٹے سی رات نو بجے پیکٹی سیشن کے ساتھ نائٹ میں آس رات کو نو بجے پیکٹی سیشن کے ساتھ تینکو آپ سبی کو بلکل اچھا ہے اچھا رہے گا